دوستو پی ٹی آئی کی نوجوان راہنما زرتاج گل وزیر اور پیپلز پارٹی کی سابق وزیر خارجہ ہینا ربانی خر دونوں ہی ایک ریجن سے تعلق رکھتی ہیں آج کی ویڈیو میں ہم ان دونوں خواتین سیاستدانوں کا تقابل کرنے والے ہیں اور آپ جاند سکیں گے کہ ان سیاسی بی بیوں میں سے کون اپنی پارٹی کاز اور اپنی عوام کے لیے کھڑی ہے کس کی سیاست میں بطور پیرا شوٹر انٹری ہوئی تو کون ڈرانس روٹ لیول سے محنت کر کے اس دعواباد کے پارلیمان تک پہنچی پنجاب کے پسماندہ ترین ڈیویجن ڈی جی خان سے تعلق رکھنے والی زرتاج گل اور ہینا ربانی دونوں کی لب میریجز کی کامیابی کی وجہ ہے کیا پی ڈی ایم گورنمنٹ میں شہباز شریف کی وزیر خارجہ رہنے والی ہینا ربانی خرکی سگی چچیرے طلاق کے بعد شہباز شریف سے شادی کیونکہ ان دونوں خاتن سیاست دانوں کے چند حیران کیے دینے والے فیکٹس پر مبنی اس ایکسٹیوسیو ویڈیو میں خوش آمدید میں ہوں مریم خرشید میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسٹرپشن میں مل جائے گا سو لیٹس بگن پاکستان تحریک انصاب کور کمیٹی کی ممبر چالیس سالہ زرتاج گل شروع دن سے لے کر آج تک پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے اور انہوں نے آج تک کوئی سیاسی جماعت نہیں بدلی تو دوسری جانب زلہ مظفرگڑ کی تحصیل کوٹ اڈو کے روایتی جاگیردار سیاسی خاندان سے تعلق رکھنے والی چھالیس سالہ ہینا ربانی خر پہلے خاف لیگ میں ہوا کرتی تھی بعد میں وہ پیپرز پارٹی میں شامل ہوئی اور ویسے بھی خر فیملی کے لوگ مختلف سیاسی جماعتیں بدلتے رہتے ہیں ہینا ربانی خر کا خاندان نصف صدی سے زلہ مظفرگڑ کی سیاست پر حاوی رہا جبکہ اس کے برک زرتاج گل شمالی وزیرستان کی رہنے والی ہیں ڈی جی خان میں ان کا سسرال ہے جہاں سے وہ ایم اے نے منتخب ہو کر منیسٹر بنی تھی زرتاج گل کی ابتدائی تعلیم بنو میران شاہ اور پھر کوئنز میری کالیج لاخور میں ہوئی انہوں نے نیشنل کالیج آف آرٹس سے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں گریجویشن کی ڈگری لے رکھی ہے جہاں علی امین گنڈاپور ان کے کلاس فیلو ہوا کرتے تھے ہینا ربانی خر نے لمز یونیورسٹی سے میریجمنٹ سائنس میں گریجویشن کی پھر وہ امریکہ چلی گئی جہاں سے انہوں نے ایم اے سی مکمل کی زرتاج گل ہو یا پھر ہنا ربانی خر وہ دونوں اپنے اپنے خاندان کی وہ پہلی لڑکیا ہے جو میدان سیاست میں آئی زرتاج گل کا ایک بھائی سال دوہزار دس میں لاہور میں ہونے والے خودکش دھماکے میں شہید ہوا تھا میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ زرتاج گل کا تعلق پاٹا سے ہے جبکہ ان کا سسرا دیرہ غازی خان میں رہتا ہے وہ خود بتاتی ہے کہ میرے شوہر کے دادا سرکاری عودوں پر رہے اور انہوں نے کئی زمینیں حکومت کو دی تھی ان کی عقیدت قائد احران سید عطاولہ شاہ بخاری سے تھی اور شاہ جی کی ہدایت پر میرے دادا سسر نے اپنے علاقے میں پہلی جامعہ مسجد بنوائی ہینا ربانی خر کے والد غلام نور ربانی خر ایک منجے ہوئے سیاستدان ہے جو تین مرتبہ میمبر نیشنل اسیمبلی الیکٹ ہو چکے ہیں ہینا ربانی خر کے چچا غلام مصطفیہ خر پاکستانی سیاست کا ایک بڑا نام ہے وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو کے بیسٹ بڈی سمجھے جانے والے مصطفیہ خر وزیراعلا پنجاب اور گورنر پنجاب کے علاوہ فیڈرل منیسٹر بھی رہ چکے ہیں نائنٹیز میں پاکستان کی کامیاب ترین اداکارہ اور سپر موڈل آمنہ حق سے تو ہم سب واقف ہیں آمنہ حق اور ہینا ربانی خر دونوں آپس میں کزنز ہیں دوہزر اٹھارہ کے بعد بننے والی قومی اسمبلی میں ہینا ربانی اور ان کے بھائی رزا ربانی خر دونوں ہی ایم اینے تھے جانی پہچانی سوشل ورکر اور لکھاری تہمینہ دورانی اس وقت مسلمی نواز کے صدر میاں محمد شہباز شریف کی اہلیاں نے واضح رہے کہ بیگم تہمینہ شہباز شریف سے شادی سے پہلے مصطفیہ خر کی بیوی اور ہینا ربانی خر کی چچی تھی جن دنوں زرتاج گل ان سی اے لاہور میں پڑھ رہی تھی تو ایک روز ان کی ہمایوں افند سے ملاقات ہوئی جو کسی اور کالج بھی زیر تعلیم تھے ریرہ غازی خان کے بڑیرے ہمایوں خان کو زرتاج گل پسند آ گئی انہوں نے زرتاج کے گھر اپنی بہن کو رشتہ لینے بھیجا اور یوں دوہزار دس میں دونوں کی شادی ہو گئی زرتاج گل اور ہمایوں کی ایک بیٹی ہے جس کا نام شہالہ لئی خان ہے ایک انٹرویو میں زرتاج گل کے شوہر ہمای افند کا کہنا تھا کہ ہماری لف میریج ہے زیادہ پسند تو میں ہی کرتا تھا زرتاج گل کے مطابق ماضی میں ان کے شوہر بہت ہینڈسم تھے اور وہ بھی کسی زمانے میں بہت خوبصورت ہوا کرتی تھی مذہر اب سیاست میں ہم دونوں کے حسن کا بیڑا ورک ہو گیا ہے ہینا ربانی خر کے شوہر فیروز گلزار بزنس مین ہے اور وہ ٹیکسٹائل کی فینڈ سے وابستہ ہے میں یہاں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ہینا اور فیروز کی پہلی ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی ہینا ربانی خر اور فیروز گلزار کی دو بیٹیاں انایا گلزار اور دینہ گلزار جبکہ ایک بیٹا احمد گلزار ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زرتاج گل ان سی اے لاہور سے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں گریچویٹ ہیں زرتاج گل ٹیکسٹائل اور کپڑوں کا ہی بزنس کرتی ہیں وہ اپنے گھر میں ایک بوتیک چلاتی ہے اس بوتیک کا نام ہما زار بوتیک ہے اس کے علاوہ مختلف کمپیوں میں ان کے شیئرز بھی ہیں تو دوسری جانین فیوڈر لارڈ گھرانے کی بیٹی ہینا ربانی خر سے انکڑوں اکڑ کی زریعی ارازی رکھتی ہے جہاں سے انہیں کروڑوں روپے آمدن ہوتی ہے وہ لاہور میں پولو لاؤنج اور ٹونی ریسٹورنٹ کی کو آنر ہیں لاہور کے علاوہ اسلام آباد میں بھی ان کا پولو لاؤنج ہے زرتاج گل کی انتخابی سیاست کا آگاز اس وقت ہوا جب دوہزر تیرہ کی جنرل الیکشن میں انہیں سابق صدر پاکستان سردار فاروق لغاری کے سابزادے جمال لغاری اور نون لیگ کے حافظ عبدالکریم کے ہاتھوں شکست کا مزاز چکنا پڑا زرتاج گل نے حمد نہیں ہاری اور اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھی بیس سو اٹھارہ میں وہ سابق وزیراعلا پنجاب دوست محمد خوصہ اور عویس لغاری کو شکست فاش دیتے ہوئے پہلی بار ایم ایلیکٹ ہوئی عمران خان نے انہیں اپنی کیبنیٹ میں شامل کرتے ہوئے موسمیاتی تبدیلی کی وزارت تک کلمدان سوپا ہینا ربانی خر نے اپنا پہلا الیکشن مشرف دوہ میں دوہزار دو میں کاف لیگ کے ٹکٹ پر لڑا اور وہ جنرل سیٹ پر الیکشن جیت کر ایم این اے منتخب ہوئی تب انہیں پرائیم نیسٹر شوکت عزیز نے پارلیمانی سیکٹری پور اکنومکس بنایا ہینا ربانی خر دوہزار آٹھ کے جنرل الیکشن میں فتح حاصل کرتے ہوئے ایک بار پھر سے ایم این اے منتخب ہوئی لیکن اس مرتبہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی امیدوار تھی ہینا ربانی خر پاکستان کی کم اوور وزیر خارجہ بننے کا اعزاز رکھتی ہیں یاد ذہی کہ زرداری دور حکومت میں جب شاہ محمد قریشی نے وزارت خارجہ سے اسطیفہ دیا تو ان کی جگہ ہینا ربانی خر کو لایا گیا اور وہ پاکستان کی چھبیسویں فارن منسٹر بنی ہینا ربانی خر اور سابق امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن کے درمیان بہت ہی خوشکوار تعلق اور زبردست کواڈینیشن تھی ایک پریس بریفنگ میں کچھ اخبار نویسو اور صحافیوں نے دونوں کی کواڈینیشن کو ساس بہو کا مثالی تعلق کہا جس پر ہیلری کلنٹن زور زور سے ہسنے لگے زرداج گل اپنی وزارت کے دوران ٹی وی چینلز کی جان سمجھی جاتی تھی ٹاپ شوز میں حسی مزاق تو کبھی پارٹی دفاع کے لیے جارہانہ مزاج ان کی پیسچان بنا تو دوسری جارب ہینا ربانی خر کا ایک ایویج ایک سنجیدہ سیاسی خاتون کے طور پر قائم و دائم ہے وہ میڈیا والوں کو زیادہ لفٹ نہیں کرواتی یہی وجہ ہے کہ ان کے چند ایک انٹرویوز ہی آن ریکارڈ ہیں اپنی ندکھٹ اداوں اور شرارتوں کی وجہ سے زرداج گل کو ہمارے مین سٹریم میڈیا نے بہت زیادہ ہائلائٹ کیا وہ اپنی وزارت کے دینوں میں ہر چیز کا کریڈٹ عمران خان کو دیا کرتی جس پر انہیں سوشل میڈیا پر ٹرول بھی کیا جاتا ایک موقع پر انہوں نے پاکستان میں بارشو کا کریڈٹ عمران خان کو دیا جبکہ وہ کپتان کی مسکراہت کو کلر سمائل یعنی قاتل مسکراہت بتاتی رہی ایک موقع پر قومی اسمبلی میں ہونے والی رائے شماری میں زرداج گل کو اس وقت حضیمت کا سامنا کرنا پڑا جب انہوں نے ووٹ کی پرچی پر اپنا سائن کر دیا ان سے پہلے عمران خان نے بھی سائن کرتے ہوئے اپنا ووٹ کاسٹ کیا تھا جب پولنگ ایجنٹ نے محترمہ زرداج گل سے پوچھا کیا ووٹ ٹھیک کاسٹ ہو گیا زرداج گل بولی ہاں میں نے سائن کر کے ڈالا ہے تو بولے اگر سائن کیا تو پھر ووٹ زائع اس موقع پر زرداج گل تاجب سے کہنے لگی وزیراعظم عمران خان نے بھی تو سائن کر کے اپنا ووٹ ڈالا ہے تو پھر محترمہ کو جواب ملا کہ ان کا ووٹ بھی زائع ہو چکا ہے ہینہ ربانی خر سیاسی حلقوں میں موتبر نام تو ہیں ہی لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ نیت نئے ڈیزائن فیشن سٹائلنگ اور ہینڈ بیکس کی وجہ سے دنیا بھر میں اپنی الگ پہشان رکھتی ہیں وہ انٹرنیشنل میڈیا خاص کر بھارت میں بہت مقبول ہوئی اور خوبصورتی کے چرچے ہوا کرتے تھے پرورسی ملک ہندوستان میں تو ان کے جھوٹے سکینڈل تک گھڑے گئے ان دنوں ایک بمبلہ دیشی جریدے میں بلاول بوٹو اور وزیر خارجہ ہینہ ربانی خرکی لیو سٹوری کے حوالے سے کئی منگھرد کہانیاں لکھی گئے کہ پاکستانی وزیر خارجہ اور بلاول بوٹو بھاگ کر سویزی لینڈ میں شادی کرنے والے ہیں پھر پھر وقت نے ایسے تمام ریومرز کو ولد ثابت کیا ساتھ دوہزار سترہ میں ریلیس ہونے والی بولی وٹ فلم ارادہ میں دیویا دھتا ایک ہندوستانی سیاستدان کے کردار میں نظر آئی جس میں ان کا سٹائل ہو بہو ہینہ ربانی خر کے جیسا تھا زرتاج گل کے گھر اور رہائشی جائدات کی بات کی جائے تو ڈیرہ وازی خاص سٹی کے بلوک نمبر گیارہ میں مکان نمبر 133 زرتاج گل کی رہائشی جائدات ہے اور زرتاج گل اسی گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتی ہے ہینہ ربانی خر لاہور ڈیفنس فیز ون کے اے بلوک میں رہتی ہیں جبکہ لاہور کینٹ میں نسار روڈ پر بھی ان کا گھر ہے ہینہ ربانی خر ایک فیوڈل فیملی سے تعلق رکھتی ہیں اگر ہم ان کی جائدات کی بات کریں تو ریکارڈ کے مطابق مجموعی طور پر ان کے پاس ایک ہزار آٹھ سو بارہ کنال یعنی دو سو چھبیس اکر سے زائد زرے زمین ہے جو کہ تقریباً نو مربع بندی ہے میں امید کرتی ہوں کہ آج کے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ بلاول بوٹو زرداری کی زندگی کے تیس دلچسپ حقائق جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں نباب آف کالا باگ کی مکمل سیاسی ہسٹری جانے کے لیے یہاں نیچے اور جنرل ریاضی کی کہانی آپ دوستوں کو یہاں ملے گی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں الیکشن باکس لازمی سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر